بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے قیامت کی چند بڑی علامات بیان کروں گی جس میں سب سے پہلے خروج دجال ہے وہ آگے تفصیل سے بیان کرتی ہوں اور اس کے پاس ظہور مہدی یعنی امام مہدی کا ظہور ایک کٹل حقیقت ہے کیونکہ امام مہدی کے متعلق اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من اتراتی من ولدی فاطمہ مہدی میرے خاندان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ان کی پیشانی چوڑی ہوگی ناک باریک اور لمبی ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں خلافت کے لئے تیار کر دیں گے جب ان کا ظہور ہوگا تو زمین و ظلم جور سے بھری ہوگی اور وہ زمین کو اسی قدر عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس قدر وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ دن عام دنوں سے خاصہ طویل ہوگا امام مہدی بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے تو ایک لشکر امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو حلاق کرنے کے لئے بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے گا جسے اللہ تعالیٰ مقام بیدا میں زمین میں دسا دیں گے دیکھ کر تمام لوگ امام مہدی کی بیت کر لیں گے امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز فجر کی اقامت کہتی گئی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لئے کہیں گے لیکن وہ انکار کر دیں گے پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء میں نماز عدا کریں گے امام مہدی ظہور کے بعد کم از کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ نو سال تک زندہ رہیں گے ان کا دور خوشحالی کا دور ہوگا وہ مال کو بغیر گینے لوگوں میں تقسیم کریں گے الگرس ساری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن چکی ہوگی یاد رہے کہ آج کل امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہوگا اس کے بعد نزول عیسیٰ ہوں گے قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ لِيَا لِعَلَّمَ لِسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُونَ سورہ زحرف آیت نمبر 61 یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں پس تم ہرگز قیامت کے متعلق شک نہ کرو اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان قریب لازمان تم پر عیسیٰ ابن مریم عادیل حکمران کی حیثیہ سے نازل ہوں گے وہ سلیم کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے مال بکسرت ہوگا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہو حضرت عیسیٰ دمشق سے مشرقی حصے میں اسے فیاد مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملحوظ دو فرشتوں کے بازوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ سر جگائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے ایسا علیہ السلام نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے امام مہدی کی اقتدام میں نماز فجر ادا کریں گے پھر دجال کے فلاح کی ہاتھ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں گے دجال کو مقام لد کے قریب پا لیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پگلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گزدہ ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیزے سے اسے قتل کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا اس کافر تک پہنچے گی وہ خلاق ہو جائیں گے اور جزیو وہ ختم کر دیں گے یعنی کافروں کے لئے صرف دو اختیارات ہوں گے یا تو وہ اسلام کو پھول کر لیں گے یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال قیام فرمائیں گے ان کا دور انتہائی خوشحالی کا دور ہوگا جو ان اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کچھ کام دے گا